نکاح کے صرف دو دن بعد ہی عبرش کو اپنے تکیہ کے نیچے سے ایک خط ملا جو راہب نے اس کے لیے چھوڑا تھا موم اس بار میں بھاگ نہیں رہا کیونکہ بھاگتے قیدی ہیں اور یہ میرا گھر ہے قید خانہ نہیں میں اس بار آپ کو بتا کر جا رہا ہوں مجھے اپنی حقیقت تلاش کرنی ہے مجھے جاننا ہے کہ میں یتیم خانے کیسے پہنچا میرے والدین کہاں ہیں کیا میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں بہت سے سوالات ہیں ذہن میں جن کے جوابات دوننے ہیں اور سب سے اہم بات میں اپنی قابلیت پر کچھ بننا چاہتا ہوں میں عبرش ملک کا بیٹا کہلانا چاہتا ہوں داماد نہیں اپنے گارڈ سے کہیں کہ مجھ پر نظر نہ رکھیں اور جتنا ممکن ہو مجھ سے دور رہیں میں جلد واپس آنگا آپ کا بیٹا راہب اس کا لکھا مقتصر جملہ کہ میں عبرش ملک کا بیٹا کہلانا چاہتا ہوں داماد نہیں عبرش کی آنکھیں بھر لایا وہ راہب کے مائنی خیز جملے پر مسکرانے لگی وہ آج پھر سٹاپ پر کھڑا تھا اس کے سامنے اسی کی گاڑی آ رکی گاڑی میں سے گاڑ نکل کر اس کی جانب تیزی سے چلتا ہوا آیا سر میم آپ سے بات کریں گی اس نے کہہ کر راہب کا سل جو وہ گھر چھوڑایا تھا اس کی جانب بڑھایا ہلو موم ایک دو لمحے سوچنے کے بعد اس نے سلکان سے لگایا ہلو کیسے ہو میری جان پاؤں تھک گئے ہوں گے تمہارے کب سے دھوپ میں کھڑے ہو عبرش کے کہتے اس نے نظر اٹھا کر گاڑ کو دیکھا میں نے آپ سے کہا ہے نا موم آپ مجھ پر نظر نہیں رکھیں گی وہ سنجیدگی سے بولا اس کے لہجے میں خفگی جھل کی تھی اچھا میری جان نہیں رکھوں گی تم پر نظر لیکن اس کی ایک شرط ہوگی وہ مفاہمانہ لہجے میں بولی موم میں کوئی شرط نہیں ماننے والا آپ اپنے گارڈز کو دور کریں مجھ سے وہ سرد لہجے میں بولا اچھا اچھا چلو شرط نہ مانو اپنی موم کی دعا تو ساتھ رکھو گے نا یا وہ بھی نہیں عبرش کے لچکدار انداز پر وہ جھوم اٹھا آپ کی دعا کی تو مجھے ہمیشہ ضرورت ہے اس کے کہتے ہی عبرش کے چہرے پر پراسرار مسکراہت نمودار ہوئی ٹھیک ہے میری دعا آپ سے تمہارے ساتھ ہر لمحہ رہے گی اور سیل بھی ارے ہاں ائرپورٹ تک جانے کے لیے ڈرائیور اور گاڑی بھی رکھ لو پلیز مجھے اس کی ضرورت وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ دوسری جانب سے کال کٹ گئی کال ڈسکنیکٹ کر دی کال ڈسکنیکٹ کر دی موم بھی نا وہ سیل کان سے ہٹا کر سر جھٹکتے ہوئے بولا چلیں سر اس گاڑ کے کہنے پر وہ گاڑی کی جانب بڑھ گیا گوڈ آفٹر نون سر جیسے ہی وہ سیٹ پر بیٹھا ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی پیچھے کی جانب مر کر راہب کو دیکھ کہہ رہی تھی اس نے بوڈی گارڈز والا یونی فارم پہن رکھا تھا تم اس لڑکی کو دیکھ کر راہب حیران ہوا یہ وہی لڑکی تھی جس کے والد سے کچھ دن پہلے وہ اسی بس ٹاپ پر ملا تھا یس سر میں دعا آپ کی پرسنل بوڈی گارڈ جب اس لڑکی نے اپنا تعرف پیش کیا تو راہب کے چہرے پر ایک لمحے کے لئے ہلکی سی مسکان نمودار ہوئی آو یس سر میں دعا آپ کی پرسنل بوڈی گارڈ جب لڑکی نے اپنا تعرف پیش کیا تو راہب کے چہرے پر ایک لمحے کے لئے ہلکی سی مسکان نمودار ہوئی آو تو موم نے چیٹنگ کی ہے میرے ساتھ اس نے فوراں یہ بریش کو کال ملائی وہ بھی سل پکڑے بیٹھی تھی واقف تھی اچھی طرح سے کہ کال آئی گی مام چیٹنگ کی نا آپ نے میرے ساتھ اس کے شکوے بھرے انداز میں کہتے ہی عبرش مسکرائی تھی تم جان ہو میری راہ عبرش ملک کے بیٹے ہو تم میں نے اپنی زندگی میں ترقی کے بہت سے مراحل تائے کیے جس کے سبب میرے بہت سے دوست ہے اور بہت سے دشمن بھی میں نہیں چاہتی کہ کوئی میری دشمنی میں تمہیں تکلیف پہنچ جائے ایسا نہیں ہے کہ مجھے تمہاری قابلیت یا ذہانت پر اعتبار نہیں مسئلہ یہ ہے کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو تم نے ابھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے بٹا دعا کو گارڈ نہیں اپنی دوست سمجھ کر اپنے سفر کا ساتھی بنا لو میری خاطر تاکہ میں سکون سے رہ سکوں عبرش کا لہجہ ملتجی آنا تھا اوکے اس نے اس بات میں سر ہلا کر بیزاری سے ایک نظر دعا کی جانب دیکھا اور پھر کول کارڈ دی اب یہ مت کہنا کہ تم بھی ساتھ چل رہے ہو دعا سے پہلے جو اس کا پرسنل گارڈ تھا اسے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا سر آپ چاہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں اس نے فورا ہی خود کو پیش کیا ہاں میں تو اسلام آباد بارات لے کر جا رہا ہوں نا اس کے تنزیہ کہتے ہی دعا نے بڑی مشکل سے ہسی روکی اپنے سر میں آپ کے ساتھ پانچ سال سے ہوں مجھے ساتھ لے چلیں پلیز اس نے ماسو مانا چہرہ بنائے منتی انداز میں کہا اس نے فقط گردن کو ہلکی سی جمبش دی جس سے گارڈ کھوش ہو کر پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گیا وہ ہانیا کو سرپرائز دینے کی نیت سے دبے پاؤں گھر میں داخل ہوا تھا وہ کاشا کمرے میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ ہانیا کی بات نے اس کے قدم روک دیئے ہانیا ویڈیو کال پر ردہ ویگم سے بات کر رہی تھی امی میرا بچہ نہ جانے کس حال میں ہوگا کبھی کبھار کھانا کھاتے کھاتے خیال آتا ہے کہیں وہ بھوکا نہ ہو خیال آتے ہی میری جان نکلتی ہے ہاتھ کھانے سے اٹھ جاتا ہے کبھی کمبل اڑے لیٹی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اگر وہ سردی میں ٹھٹھر رہا ہوا تو یہ خیال آتے ہی کمبل کچھ سے دور پھینک دیتی ہوں کبھی ہستے ہستے اس کا خیال آتا ہے تو آنکھیں خود بخود آنسو برسانے لگتی ہیں امی خود کو ہر وقت مصروف رکھنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ تنہائی جنجھوڑتی ہے میرے ضمیر کو اس کے رونے کی آوازیں آج بھی کانوں میں گونچتی ہیں مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی وہ اپنا سر پکڑے ردہ بیگم سے اپنا حال دل بیان کر رہی تھی جو کبھی وہ اکاشا پر آیاں نہیں ہونے دیتی تھی اپنے اندر ہی اندر سمو کر گھٹ رہی تھی اکاشا کو تو لگتا تھا کہ اس کی بے پناہ محبت کافی ہوگی اس بچے کو بھولنے کے لیے پر اکاشا کو خبر نہیں تھی وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے مگر اپنی تکلیفیں اس سے شیر نہیں کر رہی اکاشا اس کی بات سن کر رنجیدہ ہو کر دل ہی دل میں گویا ہوا ہنیا سنبھالو خود کو تم کیوں نہیں مان لیتی کہ وہ مر چکا ہے اس طرح کب تک اپنی جان جلاتی رہو گی اکاشا اور اتبان کا بھی تو کچھ سوچو ریدہ بیگم کی آنکھیں موتی برسانے لگی تھی جنہیں بے دردی سے پہنچتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کو سمجھانے لگی امی اکاشا بہت اچھا ہے مجھے ایک بار اس سے بات کر لینے دیں وہ ابھی ہانیا کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ریدہ بیگم تیزی سے بولی بیٹا یہی ماقت مت کرنا میں مانتی ہوں وہ بہت اچھا اور بڑے دل کا ہے مگر مرد کو کبھی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے ایک مرد کبھی دوسرے کی اولاد برداشت نہیں کر سکتا اور پھر وہ تو ایک حرام کی اولاد تھا اور پھر وہ تو حرام کی اولاد تھا وہ کاشا بدزن ہو جائے گا تم سے اور اتبان کا بھی تو سوچو کیا بتاؤگی اسے کون ہے کون ہے وہ بچہ تمہارا جس کے لئے تم مرے جا رہی ہو تمہاری ناجائز اولاد بٹا سمجھو اتبان اب بڑا ہو رہا ہے ایک ماں اپنے بچے کے لئے آئیڈیال ہوتی ہے کوئی بچہ بد کردار ماں برداشت نہیں کر سکتا وہ تم سے زیادہ تڑپے گا اگر اسے حقیقت پتا چلی پلیز اتبان کی خاطر بھول جاؤ اسے مان لو کہ مر چکا ہے وہ دفنا دو اس کی ساری درد بھری یادوں کو ردہ بیگم اپنی جگہ بلکل ٹھیک تھی لیکن ایک ماں کا دل صحیح غلط کب جانتا ہے مردہ پر صبر آتا ہے زندہ پر نہیں وہ اس کا اور اس کا بیٹا تو زندہ تھا پھر اسے کیسے صبر آ جاتا وہ چھپ چھپ کر آج بھی روتی تھی ان دونوں ماں بیٹی کی باتیں سننے کے بعد اکاشہ الجھن میں گرفتار تھا ردہ بیگم کی اتبان کے متعلق کی گئی بات بھی اسے ٹھیک لگ رہی تھی مگر وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہم سفر کو چھپ چھپ کر روتے ہوئے بھی تو نہیں دیکھ سکتا تھا جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا ہانیا اسے اچانک دیکھ کر چونکی فوراں اپنی آنکھیں صاف کر کے مسنوع مسکراہت لبوں پر سجائے بولی تم تم تو دو دن بعد آنے والے تھے نا اکاشہ کے اچانک آنے کے سبب وہ بوکلاہت کا شکار تھی مانو کوئی چوری پکڑی گئی ہو اکاشہ نے سوچا کیوں نہ اپنی وائف کو سرپرائز دیا جائے مگر یہاں تو اکاشہ ہی الٹا سرپرائز ہو گیا ہے اس کے لہجے میں قرب نمائیاں تھا مطلب میں سمجھی نہیں وہ نہ سمجھی سے بولی اکاشہ شاید غلط تھا اسے پہلے ہی تمہیں بتا دینا چاہیے تھا تمہارے بیٹے کے بارے میں اکاشہ کی بات اس سن کر اس کے کان کھڑے ہوئے میرے بیٹے کے بارے میں وہ دوبارہ اس کا کہا جملہ حیرت سے دھورانے لگی ہاں تمہارے بیٹے کے بارے میں راہب نام ہے اس کا تم ملی ہوئی ہو اس سے یاد ہے تمہیں اکاشہ کے کہتے ہی ہانیاں بے ساختہ بولی راہب عبرش ملک ہاں راہب عبرش ملک وہ تمہارا بیٹا ہے تمہارا کھویا ہوا بیٹا جس کے لیے تم دن رات اپنی جان جلاتی ہو اکاشہ کی بات سن کچھ سانیوں کے لیے تو وہ خوشی سے مبہوط ہوئی بے یقین سی کیفیت راہب میرا بیٹا ہے راہب کے بچپن کا خوبصورت سراپا اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا آنکھوں سے موتی جھر جھر بہنے لگے تمہارا بیٹا کبھی بھوکا نہیں سوتا نہ کبھی تھنڈ میں ٹھٹھڑتا ہے عبرش اپنی سگی اولاد کی طرح رکھتی ہے اسے دنیا اسے ایک گالی نہیں مانتی بلکہ اشش کی نگاہ سے دیکھتی ہے ابھی کچھ دن قبل ہی تمہارے بیٹے کا نکاح ہوا ہے سلا عبرش ملک کے ساتھ دنیا سے حرام حلال کے ترازوں میں نہ تولے اس لیے میں نے یہ بات سب سے چھپا کر رکھنا ہی بہتر سمجھا شاید اکاشا نے غلط کیا اکاشا کو تمہیں بتا دینا چاہیے تھا مگر تمہاری قسم ہانیاں اکاشا نے صرف اس فیصلے کو ترجیح دی جو راہب کے لیے بہتر تھا اکاشا سرمشاری سے نکاحیں جھکائے کہنے لگا ریگستان میں مارا مارا پھرتا ہوا پیاسا اچانک سے سیراب ہو جائے تو اسے جو خوشی ملتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی اس وقت ہانیاں محسوس کر رہی تھی میرا بیٹا میرا بیٹا خوشی اور غم کی ملی جلی سی کیفیت میں تھی وہ آنکھوں سے آنسو رکھنے کا نام نہ لے رہے تھے زبان ساتھ چھوڑ گئی تھی اکاشا اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا وہ بلک بلک کر روتے ہوئے بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی مجھے اس سے معافی مانگنی ہے اکاشا مجھے اس سے معافی مانگنی ہے ادھر بیٹھو خاموش ہو جاؤ پلیز ہانیاں طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری اسے ہچکیاں لگ گئی تھی رو رو کر اکاشا اسے بیٹ پر بٹھا کر سائٹ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اٹھا گلاس پانی میں بھر اس کے سامنے آیا ہانیاں کا پورا وجود لرز رہا تھا مجھے نہیں پینا مجھے میرے بیٹے کے پاس جانا ہے وہ نفی میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے گویا ہوئی ہچکیوں کے سبب اسے بولنے میں بھی دکت ہو رہی تھی میں لے چلوں گا نا تمہیں تمہارے بیٹے کے پاس مگر ابھی پانی پیو اور اکاشا کی بات تحمل سے سنو اور سمجھو ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا کر دوسرا ہاتھ اس کی گھنی زلفوں میں ڈالتے وہ محبت بھرے لہجے میں کہنے لگا ہانیاں تمہارے ایک نہیں دو بیٹے ہیں یاد رکھو اور پھر اپنا فیصلہ کرو راہی اب سولہ سال کا ایک جوان لڑکا ہے اگر تم اسے جا کر حقیقت بیان کرو گی جس سے اب تک وہ ناشنا ہے تو جانتی ہونا کیا ہوگا وہ پاگل ہو جائے گا صدمے سے یہ قبول کرنا کہ اس کا وجود ایک حرام فیل کے بعد دنیا میں آیا اس کی سیلف ریسپیکٹ اور کانفیڈنس کی دھجیاں اڑا دے گا وہ جیتے جی مر جائے گا خود کے وجود سے نفرت کرنے لگے گا وہ ہانیا اپنی ممتہ کی پیاس بجھانے کے لیے راہب کو مت مارو اور پھر اتبان کا بھی تو سوچو امی ٹھیک کہہ رہی ہیں تم اتبان کو کیا بتاؤگی کون ہے راہب کس کی اولاد ہے تم سمجھ رہی ہو نا جو کاشا بول نہیں پا رہا لڑکوں میں غیرت کا انصر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے اتبان قبول نہیں کر پائے گا راہب کو خدا نہ خاصتہ دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کوئی سخت قدم اٹھا لیا تو اس کے کہتے ہی ہانیا بے ساختہ بولی اللہ نہ کرے خدا میرے دونوں بیٹوں کو سلامت رکھے آمین مگر اس کے لیے تمہیں قربانی دینی ہوگی ہانیا راہب اور اتبان دونوں ہی حقیقت نہیں جانتے تو حقیقت کا پردہ رہنے دو میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہے پر اپنے دونوں بیٹوں کی خاطر راہب سے جب ملو تو اجنبی بن کر ملنا اسے پتہ نہیں چلنے دینا اس کی تلخ حقیقت کے بارے میں اگر تم مجھ سے وعدہ کرو تم اپنے جذبات پر کنٹرول رکھو گی راہب کے سامنے تو میں جل سے جل تمہیں ملوانے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے معاشرے کے ڈر سے اس سے الگ ہوئی آج اسی کی خاطر اسے اجنبی بن کر ملنے کے لیے تیار ہو گئی ماں ایسی ہی تو ہوتی ہے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی بچوں کی خوشی کی خاطر اپنی ممتہ تک کا گلہ گھونڈ دینے کے لیے تیار ہو جانے والی نہ جانے کس دل سے تیار ہوئی تھی وہ اپنے لختے جگر سے اجنبی بن کر ملنے کے لیے وہ اسلام آباد پہنچ گیا تھا وہ تینوں ائرپورٹ پر کھڑے تھے معلوم کرو ٹیکسی ڈرائیور سے اس ایڈریس پر جائے گا راہب گارڈ کو اپنے والٹ سے ایک پرچی نکال کر دیتے حکمیانداز میں بولا جی سر وہ اس بات میں سر ہلا کر تیزی سے باہر کی جانب لپکا آپ کہاں جانے والے ہیں دعا بروج کا کر راہب کی جانب دیکھ استفسار کرنے لگی بڑا ہی مغرور قسم کا بندہ ہے یہ تو وہ بغیر جواب دیا آگے بڑھ گیا تو دعا موں بھی سورتے بولی چلیں سر گارڈ نے کہہ کر ٹیکسی کا پیچھے کا گیٹ اوپن کیا پہلے راہی بیٹھا اور پھر دعا گارڈ ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر ٹک گیا کتنی دیر لگے گی کتنی دیر لگے گی گارڈ نے ڈرائیور سے تجسس سے پوچھا سر آدھا گھنٹا اس کے جواب پر راہب نے سر پیچھے ٹیکسے ٹکا لیا پہلے کسی ہوتیل پر ٹیکسی روکنا راہب کے حکم صادر کرتے ہی گارڈ پیچھے مر کر اس کی جانب دیکھ کر علج کر استفسار کرنے لگا سر ہوتیل کیوں آپ آرام کرنا چاہتے ہیں کیا پہلے نہیں تم دونوں پہلے اپنے یونی فارم چینج کرو اور مجھے سر بلانا بند کرو اور جتنا ممکنوں مجھ سے دور دور رہنا راہب کے کہتے ہی دعا احتجاج بلند کیے بغیر نہ رہ سکی مگر سر یہ یونی فارم ہماری پہچان ہے ٹیک ہے ٹیکسی روک دو یہیں اتر جائیں آپ کیونکہ میں کسی بھی گارڈ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گھومنے والا اس نے دو ٹوک انداز میں دعا کو دیکھ کر کہا جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے فیصلے پر رضا مند ہوئی نہیں میں تیار ہوں دعا کو سخت انسٹرکشن ملی تھی کہ راہب کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا اس کا جواب سن کر راہب نے آنکھیں بند کر لی سر سوری راہب میں ریڈی ہوں گارڈ کہتا ہوا کمرے سے نکلا وہ دیوار سے ٹیک ہٹا کر اس بات میں سر ہلا گھڑی کی جانب کوفت سے تکنے لگا اسے دعا کا انتظار کرنا سخت ناغوار گزر رہا تھا بلیک رنگ کے سادے سے کمیس شلوار اور شانوں پر دپٹہ ڈالے وہ لڑکی جب کمرے سے باہر نکلی تو راہب اور اس کا گارڈ پلکیں جھکانا تک بھول بیٹھے دونوں کی نگاہیں اس کے حسین وجود پر آ کر ٹیک گئیں اسے ریشمی گھنی زلفیں جن سے کچھ ہوا میں اڑ رہی تھی اس کے چہرے پر بکھر رہی تھی بڑی بڑی سبز آنکھیں گلاب کی پنکھڑیوں کی مانی دھونٹ سفید رنگر اس پر گلابی گلابی گال لمبے قط پر انچی ہیل پہنے وہ ایک عدا سے چلتی آ رہی تھی اف یہ تو قیامت ہے یار گارڈ بے ساکتا اس کی تعریف کرنے لگا اگلے ہی لمحے اسے اگلے ہی لمحے اسے راہب کی نگاہیں اپنے وجود کو گھورتی محسوس ہوئیں سوری میرا مطلب ہے سوری وہ فوراں سیدھا ہوا چلو راہب گھورتے ہوئے کہہ کر باہر کی جانب چل دیا وہ لوگ یتیم کھانے پہنچ گئے تھے تم دونوں یہیں رکو راہب کہہ کر آگے بڑھا نہیں سر میں آپ کے ساتھ چلوں گی وہ تیزی سے پیچھے آئی مجھے بار بار اپنی بات دورانا پسند نہیں وہ سخت لہجے میں بولا پر آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہنا میری ڈیوٹی ہے سر وہ آفیس میں داخل ہوئی تو ایک خاتون چیئر پر بیٹھی سمو سے کھاتے نظر آئیں پیچھے پیچھے دعا بھی داخل ہوئی خاتون نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا جس پر وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا دعا اس کی چیئر سے الگ ہو کر کھڑی ہو گئی تو جی بتائیے کیا کام ہے آپ کو اس خاتون کے سوال پر وہ سوچ میں پڑ گیا مجھے ایک بچے کے متعلق جاننا ہے راہب نام تھا اس بچے کا اسے اس یتیم کھانے میں سولہ سال پہلے کون چھوڑ گیا تھا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے سوال کیا تو دعا کے کان کھڑے ہوئے سولہ سال پہلے کی بات میں کیسے بتا سکتی ہوں مجھے تو ابھی یہاں آئے ہوئے تین ماہ ہوئے ہیں یہ یتیم کھانا میری پھوپو چلاتی تھی ان کے انتقال کے بعد میں نے سنبھالا ہے کوئی ریکارڈ وغیرہ تو ہوگا نا راہب نے تیزی سے کہا ہم ویٹ کریں میں دیکھتی ہوں وہ خاتون اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا آدھا سموسا پلیٹ میں رکھ کر کھڑی ہوں سیدھے ہاتھ کی جانب ایک بہت سیدھا سی لکڑی کی علماری تھی اسے کھول کر اس میں سے بہت ساری فائلز ہاتھوں میں اٹھا اپنی ٹیبل پر لا کر رکھنے لگی یہ دیکھیں راہب جس کے گلے میں آر آلفابیٹ کر لوکٹ تھا اور ہاتھ کی کلائی پر کالا نشان اس بچے کی بات کر رہے ہیں نا آپ بہت دیر دھوننے کے بعد وہ خاتون ایک فائل میں لگی تصویر اس کے آگے رکھ کر ڈیٹیل راہب کے جانب بڑھاتے ہوئے تصدیق کرنے لگی جی یہی بچہ مزید کوئی انفرمیشن ہے اس کے بارے میں راہب نہایت بے تابع سے پوچھنے لگا سوری اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا اس میں اس خاتون کا جواب راہب کو بے چین کر گیا اور مایوس بھی کیونکہ یتیم کھانا واحد جگہ تھی جہاں سے وہ اپنے والدین یا رشتہ داروں تک پہنچ سکتا تھا پلیز چیک کریں کسی اور فائل میں اس بچے کے متعلق ہو سکتا ہے انفرمیشن ہو سوری آپ کے سامنے ہیں ساری فائلز یتیم بچوں کے بارے میں ویسے بھی اتنی خاص انفرمیشن نہیں ہوتی کیونکہ لوگ بڑے بے ضمیر ہوتے ہیں ان معصوم بچوں کو مرنے کے لیے کبھی مسجد کے باہر کبھی کچرے پر کبھی سنسان سڑکوں پر اور کبھی تھوڑا سا رحم کھا کر ہمارے جھولوں میں ڈال جاتے ہیں وہ خاتون نہایت افسردگی سے بولی مگر ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو جس کے سبب رشتہ داروں نے اسے یتیم کھانے میں چھوڑ دیا ہو آپ چیک تو کریں ایک بار راہب نہایت جذباتی ہو کر بولا اسے آخری امید بھی دم توڑتی نظر آ رہی تھی نہیں اس بچے کے بارے میں مزید کچھ نہیں لکھا راہب ان کا جواب سن کر رنجیدہ ہو کر کھڑا ہوا شکریہ وہ شکریہ آدھا کر جانے لگا ایک منٹ یہاں پر ایک آیا کام کرتی تھی یہاں پر ایک آیا کام کرتی ہیں کافی سالوں سے ہیں آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں اس بچے کے بارے میں شاید انہیں کچھ معلومات ہوں اللہ کرے ہو وہ بے ساختہ بولا بیٹا اتنے بچے آتے ہیں یہاں بیٹا اتنے بچے آتے ہیں یہاں مجھے سولہ سال پرانی بات کیسے یاد ہوگی بڑی خاتون کا جواب سن کر وہ نا امید ہوا تھوڑا ذہن پر زور ڈالیں شاید آپ کو کچھ یاد آ جائے میرے لئے بہت ضروری ہے جاننا وہ منت بھرے انداز میں گویا ہوا اس کا حسین چہرہ افسردگی جھلکانے لگا دعا کی نگاہیں تو اس حسین لڑکے کے رنجیدہ چہرے پر ٹکی تھی بیٹا یہاں ایک خاتون آیا کرتی تھی ان کی بہن تو آج بھی آتی ہے مصبا مصبا نام ہے اس لڑکی کا تم اس سے پوچھ کر دیکھ لو کیا آپ کے پاس ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے ہاں میرے فون میں ہے مصبا نام سے سیف کیا ہے میری بیٹی نے تم دیکھ لو مجھے تو اتنا خاص موبائل چلانا نہیں آتا بس ہرا بٹن دبا کر کال اٹھانا اور لال والا دبا کر کٹنا آتا ہے کال وہ بوری خاتون اپنا سیل راہب کے جانے بڑھاتے ہوئے سادکی سے بولی دعا اس خاتون کی سادکی دیکھ کر مسکرہ دی راہب کو آرام سے سیل میں سے مصبا کا نمبر مل گیا اس نے یتیم کھانے سے نکلتے ہی مصبا کے نمبر پر کال کرنا شروع کی مگر نمبر سوچڈ آف آ رہا تھا جو باتیں اندر سنی وہ خود تک رکھنا صرف راہب نے ٹیکسی کے پاس کھڑے ہو کر آہستگی سے کہا آپ نہ بھی کہتے تو میں اپنے تک ہی رکھتی یقین کر سکتے ہیں آپ مجھ پر وہ سنجید کی سے بولی گارڈ نے راہب کے لیے ٹیکسی کا گیٹ کھولا وہ چہرے پر کوئی بھی تاثر لائے بغیر خاموشی سے اندر بیٹھ گیا اس نمبر پر ٹرائے کرتے رہو جیسے ہی کال رسی وہ مجھ سے بات کروانا راہب نے اپنے گارڈ کو ایس ایم ایس کے ذریعے نمبر بھیجا جس پر اس نے رپلائی میں پیچھے مر کر جس پر اس نے رپلائی میں پیچھے مر کر اوکے کہا